ہیلو ایوریون اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایکٹیمرا انجیکشن اور ریم ڈی سیویر انجیکشن دونوں انجیکشن میں انتر کیا ہے کیا ریم ڈی سیویر انجیکشن زیادہ بیٹا رہے ایکٹیمرا سے کیونکہ ایکٹیمرا انجیکشن ریم ڈی سیویر سے 6 گناہ زیادہ پرائس میں آپ کو ملتا ہے تو چلیے چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف ایکٹیمرا انجیکشن 200 ایم جی اور 400 ایم جی میں 35,000 to 60,000 تک پرائس میں یہ آپ کو انجیکشن ملتا ہے ایک ریم ڈی سیویر انجیکشن آپ کو 4,000 to 6,000 پرائس تک آپ کو کوئی بھی کمپانی کا مل جائے گا دونوں انجیکشن کی پرائس میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہے اور دونوں ہی انجیکشن کورونا پیشن میں یوز کر رہے ہیں کوویڈ 19 ٹریٹمنٹ میں ایک سار سے یہ دونوں انجیکشن یوز میں آ رہے ہیں ایکٹیمرا انجیکشن کوویڈ پیشن میں کورونا وائرس سے ہونے والے سائٹوکن اسٹوم کو روکنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے سائٹوکن اسٹوم ایک آٹو ایمیون ڈیزیز ہے جو اپنے ہی سیلز اپنی بوڈی کے سیلز اور ٹیشوی کو ڈیمیج اینڈ کل کرنے لگتی ہے بجائے وائرس کو ماننے کے سائٹوکن اسٹوم لنگس میں سائٹوکن انٹل لیوکن کی ایکسیس ریلیس کی وجہ سے ہوتا ہے ایسی کنڈیشن میں ایکٹیمرا انجیکشن کا یوز کرتے ہیں لیکن ریمڈی سیبل انجیکشن کا کیا کام ہے کیونکہ ایکٹیمرا سے زیادہ ریمڈی سیبل انجیکشن کا یوز کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ ریمڈی سیبل انجیکشن پیشنٹ کی ریکاوری ٹائم کو کم کر دیتا ہے ریمڈی سیبل انجیکشن کا دوز پیشنٹ میں دینے کے بعد پیشنٹ جلدی ریکاور ہو جاتے ہیں وہ کیسے کیونکہ ریمڈی سیویر کورونا کے ملٹیپلیکیشن کو روک دیتی ہے کورونا وائرس کی تعداد کو بڑھنے سے روکتی ہے جس سے ہمارا ایمیون سسٹم جلدی کورونا وائرس کے خلاف انٹی بوڈی بنانا اسٹارٹ کر دیتا ہے اور جلدی پیشنٹ ریکاور ہو جاتے ہیں اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ توسیلیزمیب ایکٹیمرا اور ریمڈی سیویر کا استعمال کورونا پیشنٹ میں کیوں کرتے ہیں لیکن یہ تو ہمارا سوال نہیں تھا تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں ریمڈی سیویر کے چھے انجیکشن کا دوز صرف ایک پیشنٹ میں لگتا ہے انیشالی سکس ڈیس تک اور ایکٹیمرا کا دوز ایک پیشنٹ میں لگتا ہے اور یہ پیشنٹ کی میڈیکل کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کو کتنا دوز لگے گا ایکٹیمرا کا لیکن دونوں ہی انجیکشن الگ الگ کنڈیشن میں پیشنٹ کو لگایا جاتا ہے یہ نہیں کہ ریمڈی سیویر نہیں ملا تو ایکٹیمرا لگا دیا اس لئے میں نے آپ کو اوریڈی ان کے یوز بتا دی ہیں دونوں کے کام کرنے کے طریقے الگ ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا